بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد نوری الانوار وصرر اسرار وصید الابرار السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہاپ کہ آپ اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے ویلکم ٹو انمولز کچن آج ہماری کچن میں بڑی ہی سپیشل سی تکہ بوٹی جو ہے وہ چل رہی ہے تھنڈک طریقے سے جو تکہ بوٹی بنائی جاتی ہے وہ ہم بنا رہے ہیں اور دیکھیں یہ کتنی سوفٹ اور مزیدار ہے سو کیسے بنانی ہے اتنی مزیدار سی یہ تکہ بوٹی اور کیا کیا اس کی ٹرکس ہیں اور ٹپس ہیں وہ ساری میں آپ سے شیئر کروں گی تو بینہ سکیپ کیے ویڈیو کو پورا واج کریں تاکہ آپ یہ مزیدار سی تکہ پارٹی گھر پہ انجوائی کر سکیں تو چلیں یہ مزیدار سی تکہ بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل کو پریس کریں یہ بالکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے گول بوٹی کا جو بیف کیا میٹ ہے وہ ہم نے لے لیا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی سیس طرح سے ہم نے بوٹیاں کر لی ہیں اور ایک ایک انچ کی یا ڈیرڈ ڈیرڈ انچ کی ہم نے اس کی بوٹیاں تیار کر لی ہیں اچھی طرح سے انہیں دھو لیا تھا اور پھر ہم نے اسے خوشک کر کے کاتا تھا اب اس میں میں 2 ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کروں گی جسٹ سالٹ ایڈ کرنا ہے پہلے اسے اچھی طرح سے میکس کرنے کے لیے تاکہ ہماری جو تکہ بوٹی ہے اس میں بہت ہی اچھا سا فلیور آ جائے تو اچھی طرح سے اس کی مساج کریں گے اسے میکس کریں گے دیکھیں بلکل ڈرائے ہے میٹ ہمارا تو اسی طرح سے آپ نے رکھنا ہے اگر یہ تھوڑا سا بھی گیلا ہوگا تو اس میں یہ سالٹ جو اچھی طرح سے نہیں لگ پائے گا تو یہ دھیان رکھیں کہ ہمارا میٹ جو ہے اچھی طرح سے ڈرائے ہونا چاہیے تو ہم نے اس میں نمک ڈال دیا اچھی طرح سے اسے میکس کریں گے جیسے کہ ایک چیز کو اچھی طرح سے مساج کی جاتی ہے تو اس کا بھی ایک بہت ہی یونیک سا ٹیسٹ جس میں آئے گا تو اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا تھا ادرک لیسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ ہے یہ میں نے اس میں تقریباً ڈھائے سے تین ٹیبل سپون ڈال دیا تھے زیادہ مسالے نہیں جائیں گے انسٹنٹ ہم نے انہیں تیار کرنا ہے تو ادرک لیسن ہری مرچوں کا پیسٹ ہے جو میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا ہے ڈھائے سے تین ٹیبل سپون اب اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے میکس کرنا ہے ساری چیزوں کو یکچا کرنا ہے ان چیزوں کو جب ہم میکس کر لیں گے تو ان کا بہت اچھا سائز میں ٹیسٹ آتا ہے اور اگر ہم یہ سکیپ کر دیں تو دکہ میں وہ فلیور نہیں آتا جو آنا چاہیے سو اس چیز کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم نے اس میں لازمی ڈالنی ہے تو پھر ہی ہمارے دکے اچھے بنیں گے اس کے بعد ہم نے یوگرٹ لے لیا ہے تقریباً پانچ سے چھے ڈبل سپون یہ یوگرٹ ہے یوگرٹ بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ رنی رنی نہ ہو تھوڑا سا تھک ہونا چاہیے تو اسے اچھی طرح سے میں نے پھیٹ لیا ہے اب اس میں جو پیکٹ کے مسالے ملتے ہیں ہم نے وہ تکہ مسالے اس میں ایڈ کیا ہے یہ ون کیجی کا جو پیکٹ ہے ون کیجی بیف کے لیے ہوتا ہے ایک پیکٹ سو ہمارا جو بیف ہے تقریباً دو کیجی ہے دو کیجی ہے تو اس میں میں نے دو ٹیبل سپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچوں کا اضافہ کر لیا تھا تاکہ ہمارے جو تکے ہیں وہ ذرا چٹ پٹے سے بنیں اور مزیدار سے بنیں ان میں ہم نے یہ صرف دو چمچی میں نے کٹی ہوئی لال مرچے آئٹ کی ہیں اور وہ ہمارا پیکٹ والا مسالہ ہے اسے اب اچھی طرح سے ہم نے یکچہ کرنا ہے مکس کر لینا ہے تاکہ اس کے لمز وغیرہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اچھی طرح سے یہ مسالہ یکچہ ہو جائے ایک دوسرے میں کمبائن ہو جائے تو جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو پھر ہم نے اسے ڈالنا ہے اپنی تکہ بوٹیوں میں اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کی مساج کرنی ہے بول کو ہم نے اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے یوگرٹ والے کو اس میں ہم نے اچھی طرح سے یہ ڈال کر اس کی مساج کرنی ہے تقریباً دو منٹ کے لیے ہم اسے مساج دیں گے اسے جیسے ایک ڈو کو گوندا جاتا ہے اس طرح سے ہم نے اسے کرنا ہے تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے وہ اچھی طرح سے بوٹیوں کے اندر تک جائے اور اس کے بعد پھر ہم نے اس پہ کلنگ فلم لگانی ہے تاکہ جب ہم اسے فریج میں رکھیں تو فریج میں بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور ان کا جو فلیور ہے اس میں نہ آئے اور اس کا فلیور بھی بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے لیسن ادرک کا بہت زیادہ سٹرانگ جو خوشبو ہوتی وہ کسی اور چیز میں نہ جائے جیسے دودھ وغیرہ رکھا ہوتا ہے فریج میں اس لئے کلنگ فلم لگانا ضروری ہوتا ہے یا آپ ایر ٹائڈ جو بول ہوتے ہیں ان میں آپ اسے ڈھک کر رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا رہ جاتا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے تو اسے میرینیشن کے لازمی ملنے چاہیے پھر ہی یہ بہت اچھے سے تیار ہوتے ہیں ان میں میٹ ٹینڈرائزر بھی ڈالا جاتا ہے یا گرین پپیتا جو کچھا پپیتا ہوتا ہے اس کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو میٹ ہے اچھی طرح سے ٹینڈر ہو اور گل جائے صحیح طرح سے بٹ ہم نے اس کی کٹنگ ہی اس طرح سے کی ہے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم نے صرف اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیشن کرنا ہے تو بہت ہی اچھا سا یہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا جب اس طرح کیا آپ چیز بناتے ہیں تکہ وغیرہ تو اس کی کٹنگ جو ہوتی ہے اس کیا دھیان رکھنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اکثر کٹنگ کرنے کا پتہ نہیں ہوتا ریشے کس طرح سے ان کے کٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارا میٹ جو ہے بہت جلدی سے گل جائے گا تو ہمارے اکثر شکایت آتی ہے کہ تکے جو ہیں وہ نرم نہیں ہوئے اور بہت ہی ہارڈ سے بن گئے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کی کٹنگ جو ہے بہت ہی اچھے طریقے سے کی جائے تو ہمارا جو تکہ بوٹی کا مٹیریل ہے اسے تین گھنٹے ہو گئے ہیں رکھے ہوئے اور یہ بہت ہی اچھا سا سیٹ ہو گیا ہے دیکھیں بلکل بھی اس نے پانی جو ہے نہیں ریلیس کیا تھوڑا بہت تو ہوتا ہے تو اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے سیخوں پر لگا لینا ہے درمیان میں بلکل رکھ کر بوٹی کو ہم نے سیخوں میں چڑھانا ہے تاکہ جب یہ پکیں اور گیٹھی جو ہے کوئلوں والی اس کے اوپر رکھیں تو یہ ہماری بوٹیاں جو ہیں ٹوٹ کر گرےنا تو اچھی طرح سے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بوٹیاں درمیان میں ہی سلائی جو ہے ہماری بوٹی کے جانی چاہیے اور اچھی طرح سے سات سے آٹھ بوٹیاں لگائیں یہ اپنی گیٹھی جو ہے کوئلوں والی اس کا آپ سائز چیک کر لیں اس حساب سے آپ نے اس پر بوٹیاں لگا دینی اور اتنا اتنا ہی آپ نے فاصلہ رکھنا ہے تاکہ ہر بوٹی کو سیکھ لگ سکے کوئلوں کا سٹیم لگ سکے اور ہماری مزیدار سی یہ تکہ بوٹیاں ریڈی ہو سکیں یہ دیکھیں تھوڑی سی لمبی یہ بوٹی تھی تو میں نے اسے فولڈ کر کے اس میں لگا دیا تھا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طرح سے آپ نے ساری سلائیاں جو ہیں ریڈی کر لینی ہے اور بہت ہی یہ مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہیں زیادہ دیر نہیں لگتی ہمیں جس پانچ سے آٹھ منٹ لگے تھے ایک بیچ کو بھوننے میں تو بہت ہی مزیدار اور سوفٹ باہر سے کرنچی اور اندر سے جوسی بوٹیاں بنی تھی بہت ہی مزیدار بہت ہی لا جواب سو آپ بھی بنائیں اور کھائیں انجوائی کریں جو میں نے آپ کو ٹرکس بتائیں اگر آپ اسے فالو کریں گے تو آپ کی یہ بیف تک کا بوٹی بہت ہی سوفٹ بنے گی اور بہت ہی مزیدار بنے گی لا جواب جسے کہا جاتے ہیں اس طرح کا اس کا ٹیسٹ آئے گا سو ایک ایک کر کے ہماری ساری سیخیں جو ہیں ریڈی ہو گئی ہیں اب چلتے ہیں باہر ہم نے آؤڈور اس کی کوکنگ کی تھی تاکہ ہم پورا اس کا جو ہے وہ انجوائی کر سکیں تو ہم نے باہر لون میں رکھی ہوئی ہے اپنے گیٹھی جس میں کوئلے جو ہیں ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں تو چلے وہیں چلتے ہیں اور ان کو آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے بھوننا ہے کوئلوں کے اوپر اور کیا طریقہ کار ہے اس کا سارا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی تو بہت ہی مزیدار یہ تیار ہونے والی ہے تو چلے باہر چلتے ہیں کوئلے جو ہیں ہمارے بہت اچھے سے چل گئے ہیں دیکھیں زبردست سے کوئلے تیار ہیں اب اس کے اوپر ون بائی ون ہم نے سلائیاں جو ہیں سیخیں رکھتی جانے ہیں اور رکھتے ہی فوراں اس کے اوپر ہم نے گھی جو ہے لگانا ہے تو گھی میں نے ایک کٹوری میں ڈال لیا تھا اور ساری سلائیاں جب ہم نے سیٹ کر لی تھی سیخیں سیٹ کر لی تھی تو ان کے اوپر ہم نے برش کر لیا تھا گھی کو تھوڑا تھوڑا سا ڈپ کر کے ہم نے اس کے اوپر برش کرنا ہے تاکہ ان کے اوپر ایک نزدار سا ٹیسٹ آتا رہے سیخیں جو ہیں ہم نے ون بائی ون کر کے رکھ لی ہیں اب ان کو اُلٹتے پلٹتے ایک منٹ جب ہو جائے گا ایک سائٹ سے تو ہم نے دوسری سائٹ کر دینی ہے اور اچھی طرح سینے بھون لینا ہے اور کوئلوں کی آگ دیکھ لیں اسی طرح آپ نے رکھنی زیادہ اس میں فائر نہ ہو اگر زیادہ فائر ہوگی تو ہمارے تکے جو ہیں اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو ہلکی ہلکی آج پہ یہ سکھتے رہیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سے ہی ہمارے تکے تیار ہو جائیں گے تو اب ہم نے ساری سلائیاں سیٹ کر کے رکھ لی ہیں اب ان کے اوپر ہم نے گھی لگانا ہے گھی ہی لگائیے گا گھی کا ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو کوئی بھی آپ برش لے لیں یا کسی بھی چیز سے آپ ان کے اوپر گھی لگا سکتے ہیں سو ہم نے ساری سیخوں کے اوپر گھی لگا کر پھر انہیں پلٹ لیا تھا اور پھر دوسری سیٹ پہ بھی کھی لگا دیا تھا اور انہیں پانچ سے آٹھ منٹ کے لیے ہم نے بھونا تھا اور نکال کے گرم گرم ہم نے سرف کر دیا تھا تو بہت ہی مزیدار یہ چٹ پٹی سی ہماری سیخیں ہوگی تھے ریڈی تکہ پوٹی کی بہت ہی لا جواب لگ رہی تھی تو آپ بھی گھر پہ بنا سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ بھی ان کو بنائیے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرینڈز کے ساتھ اسے انجوائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کیونکہ ایک ریسپی کے لیے بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور اسے شیئر بھی بہت زیادہ کیا کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افضائی ہوتی ہے سو ہمارا ایک بیچ جو ہے ریڈی ہو گیا تھا تو اب ہم نے دوسرا بیچ رکھا ہوا تھا اوپر اور بہت ہی مزیدار خوشبودار اور زبردست سے ہمارے تکے ہو رہے تھے ریڈی اور ساری فیملی ہم بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے بہت مزا آ رہا تھا گیترنگ جب بہن بھائی کرتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے سو آپ بھی منائیں کھائیں اور انجوائی کریں بہت ہی مزیدار یہ لگتے ہیں سو اس کو اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے لگ رہے ہیں اب ہم نے یہ نکال کر رکھ لیا تھے ڈش میں بہت ہی مزیدار بہت ہی چٹ پٹے ان کے اوپر میں نے لیمن لے لیا تھا جو سکویز کیا تھا اور چاٹ مسالہ وغیرہ ڈالنے کی تو ضرورت نہیں پڑی کیونکہ بہت ہی چٹ پٹے ہمارے یہ تکہ بوٹیاں بنی تھی تو بس ہم نے ان کے اوپر لیمن کو سکویز کیا تھا اور جس کا جیسے دل کیا رائتے کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ جیسے جس کا دل کیا اس نے کھایا اور یہ گرما گرم ہی کھائی جاتی ہیں ٹھنڈی ہونے پر مزیدار نہیں لگتی تو اسی طرح سے بنتی جا رہی تھی اور فیملی ممبر جو تھے وہ اٹھا کے کھائی جا رہے تھے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی تھی اور بہت ہی مزا آ رہا تھا کھانے کا تو آپ بھی بنائیں کھائیں یہ مزیدار سی بار بی کیو تکہ بوٹیاں بہت ہی اچھی لگتی ہیں بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ان کو گھر پہ آسانی سے بنانے کے لیے بٹ جو اوریجنل اور ایتھنٹک طریقہ ہوتا ہے اس کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے سو بن کے ریڈی ہیں ہمارے مزیدار سے بار بی کیو تکہ بوٹیاں بیف کی بہت ہی مزیدار بہت ہی لا جواب تو اب اسے چیک کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی بنی ہے باہر سے کرنچی اندر سے جھوسی بہت ہی مزیدار رہا تھا سو میں نے ایک نکال لی تھی ہماری تکہ بوٹی اور اسے ہم نے ٹرائی کیا تو بہت ہی چٹ پٹی بہت ہی مزیدار بنی تھی سو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے ضرور ٹرائی کریں اور اسے اپنے فیملی فرینڈس میں کریں شیئر اسی کے ساتھ میں چاہوں گے آپ سے اجازت اللہ تعالی آتھ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تا فرمائے اور اللہ تعالی آتھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سم آمین مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ بائی بائی